السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بڑی پیاری سنت ہے قیلولہ کی سنت یعنی دوپہر کا آرام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے لیکن آج یہ سنت امت مسلمان سے عمل کے اعتبار سے چھوٹی جا رہی ہے اور ختم ہوتی جا رہی ہے بطور خاص شہری زندگی میں شہری لوگوں میں یہ سنت بالکلیہ ختم ہوتی جا رہی ہے تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم اسی عنوان پر بات کریں گے سب سے پہلے یہ جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے قیلولہ یہاں اس لفظ کی ایک غلطی جو عام مطن سنی جاتی ہے اس کے پرونانسیشن اس کے تلفز اور اس کے اچار میں لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس کی طرف پہلے توجہ کرتے ہیں لوگ اس کو بولتے ہیں قیلولہ عبداللہ کی طرح قیلولہ کہ بھر قیلولہ کر لو دوپہر کا کھانا اور اس کے بعد قیلولہ تو یہ قیلولہ نہیں عبداللہ کی طرح یہ قیلولہ ہے اس کے معنی ہے دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا اس کا ڈیفینیشن کیا ہے دوپہر کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ جانا بس جس کو کہتے ہیں لمبا ہو جانا لیٹ جانا سستانا خواہ نیند آئے یا نہ آئے نیند آنا یہ ضروری نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو جب اس سنت کی ترغیب دی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نیند آتی ہی نہیں ہم کیسے اس سنت کو ادا کریں نیند آتی نہیں ہے قیل اللہ کی سنت ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہم کو نیند آتی ہی نہیں تو یہاں سے اس کا حل ہو گیا کہ سنت کی ادایی کے لئے صرف لیٹ جانا کافی ہے چاہے نیند نہ آئے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی تو اس بات کا حل نکل گیا کہ سنت کی ادایی کے لئے اس سنت کی ادایی کے لئے نیند کا آنا ضروری نہیں ہے دوسری بات یہ بھی سوچنے والی ہے کہ نیند کیوں نہیں آتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہماری صبح خاص طور پر شہری لائف میں دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے جب ہم اٹھیں گے تو پھر دوپہ میں قیلولہ کا وقت شروع ہو جائے گا جب تو ہمارا ناشتہ ہو رہا ہے تو پھر قیلولہ کی سنت کیسے ادا ہو پائے گی تو یہ بھی وجہ ہے کہ اس وجہ سے ہم اس سنت پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمارا جو لائف سشتم ہے نظام زندگی ہے شیڈیول ہے نظام الوقات ہے یہ کچھ اس قدر اٹ پٹا ہو گیا ہے کہ ہم نے رات کو دن اور دن کو رات بنا دیا ہے جس کی وجہ سے اس سنت پر عمل کرنا آج کی لائف میں لوگوں کے لئے دشوار ہو گیا ہے تو بہرحال نین آنا قیلولہ کے لئے شرط نہیں ہے بس ایک جبکی مار لیں ایک تھوڑی دیر آنکھ بن کر کے سستا لیں تو بھی سنت ادا ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا اس سنت پر بطور خاص احتمام کے ساتھ عمل تھا آپ علیہ السلام سفر میں ہو یا اپنے مقام پر حضر میں ہو سردی ہو گرمی ہو کوئی سا موسم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اس کا احتمام فرماتے ہیں اور شعب الایمان بیحقی میں یہ روایت موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دن میں سونے کے ذریعے رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو کہ قیلولہ کے ذریعے دن کے اس سونے کے ذریعے رات کی عبادت اور تحجد پر قوت حاصل کرو اب یہ سونا عام دنوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا زہر سے پہلے تھا یعنی دوپہر کا کھانا پھر سونا اور پھر اس کے پاس زہر کی نماز لیکن جمعہ کا دن جمعہ کا دن بہت احتمام والا دن ہے اور اس دن میں سغی علی الجمعہ جمعہ کے لیے جانا اور کوشش کرنا مسجد پہنچنا یہ ضروری ہے تو اس احتمام میں صحابہ رضی اللہ عنہ کا معمول شریف جمعہ کے روز جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کا تھا اور عام دنوں میں دوسرے دنوں میں زہر کی نماز سے پہلے کھانا اور قیلولہ اور پھر اس کے بعد زہر کی نماز کا معمول تھا تو بہرحال عام دنوں میں زہر سے پہلے کھانا اور پھر قیلولہ اور جمعہ کے دن میں پہلے جمعہ کی نماز پھر اس کا کھانا بہت سارے لوگ بہت ساری سنتیں اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں لیکن جو اصل سنت ہے اس کا احتمام نہیں کرتے ہیں بطور خاص جمعہ کے دن بہت ساری جگہوں پر اب رواج ہو گیا ہے کہ بھائی ڈالچاول بنیں گے بہت سارے لوگوں نے یہ مشہور کر دی ہے کہ جمعہ کے دن ڈالچاول بنانا سنت ہے کھانے پینے کی سنت تو اپنی طرف سے گڑھ لی جاتی تو بہرحال یہ اس طرح کی کوئی سنت نہیں ہے ہاں یہ قیلولہ سنت ہے اور جمعہ کے دن جمعہ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اس پر عمل فرمایا کرتے تھے اور الحمدللہ مدارس میں اس سنت پر بہت احتمام کے ساتھ عمل ہوتا ہے اور جو پڑھنے پڑھانے والے حضرات ہیں ان کے لئے یہ بہت اہمیت کے حامل یہ نیند ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوپہر میں پڑھانے میں پڑھنے میں بڑا سکون بڑا اتمنان اور بڑی راحت ملتی ہے بلکہ بعض کے نزدیک عملی احتمال سے ایسا محسوس ہوتا ہے جو پڑھنے پڑھانے کے بالکل فنکار ہوتے ہیں ماہر ہوتے ہیں اور اس میں اپنے آپ کو تج دیتے ہیں لگا دیتے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے عمل سے رکھتا ہے گویا ان کے نزدیک تو یہ دوپہر کا سونا فرض این ہے وہ چاہے رات کو نہ سویں لیکن دوپہر میں کچھ وقفہ ان کے لئے متعین وقت سونا یہ لازمی ہوتا ہے تو بہرحال یہ اصل سنت یہ ہے کہ پہلے دوپہر کا کھانا پھر اس کے بعد قیلولہ پھر زہر کی نماز لیکن آج کل شہری ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ زہر کے بعد کھانا کھایا جاتا ہے زہر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر شہری ماحول میں کھانا کھاتے ہیں تو اگر کوئی زہر کے بعد بھی اس پر عمل کر لے گا تھوڑی دیر قیلولہ کی نیت سے لیٹ جائے گا سو جائے گا زہر کے بعد اگر یہ عمل کر لے گا تو بھی اس کی سنت ادا انشاءاللہ ہو جائے گی وہ سنت پر عمل کرنے والا پرار دیا جائے گا تو بہرحال اس سنت کو عمل میں لانا ہے اس کے بڑے فائدے ہیں ایک تو اس سے طاقت اور جو ٹونی ہیں وہ بحال ہو جاتی ہے صبح سے کچھ گھنٹے کام کیے ہوئے ہیں وہ جو تھکن ہیں وہ دور ہو جاتی ہے نشاک اور ایکٹیو ہو جاتا ہے بندہ چاپ و چوبن ہو جاتا ہے بلکہ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک دن دو دن میں بدل جاتے ہیں ایک نئی نیند کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک نیا دن شروع ہوا ہے تو جو حضرات پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ اس پر جب عمل کرتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ دوپہر اٹھنے کے بعد ایک نیا فریشنس اور ایک نئی تازگی اور ایک نئی توانائی اور طاقت محسوس ہوتی ہے گویا ایک نئی صبح ہوئی ہے اسی طرح اس کا فائدہ باز حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے شکتی دماغی شکتی قوت حافظہ جو ہے وہ تیز ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے تو یہ جو قیاد شکتی ہے یہ قوت حافظہ جو ہے اس کا بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح ظاہر ہے کہ اس سے تھکندور ہوتی ہے اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ رات کی نیند جو ہے وہ جلد پوری ہو جاتی ہے بعض لوگ جو رات میں دیر دیر سے سوتے ہیں تین بجے دو بجے پھر ان کی سوا نو دس گیارہ بجے تک نہیں ہو پاتی ہے اتنا لمبا جو سونا پڑتا ہے پھر بھی تھکندور نہیں ہوتی ہے صبح اٹھنے کے بعد پھر بھی وہ پجمردہ اور مردے کی طرح اور تھکاوٹ والے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اس کی ایک وجہ دوپہر کا نہ سونا بھی ہے اگر یہ قیلولہ کی سنت پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ رات کی تھوڑی نیند بھی کافی ہو جائے گی اور سب سے اہم فائدہ جو حجیس پاک سے ثابت ہوا کہ جو قیلولہ کا احتمام کرتا ہے اس کو رات کی عبادت اور تحجد کی عبادت کی بھی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اس کا آرام دو وقتوں میں پورا ہو جاتا ہے یہی دوپہر کا سونے کا سب سے اہم ترین فائدہ ہے کہ رات کی عبادت کے لیے اس سونے کے ذریعے قوت اور طاقت ملتی ہے تو بہرحال یہ اس کے چند فوائد ہیں چند دنوں پہلے سوشل میڈیا پر چین کی چائنہ کے ایک بڑی کمپنی کی ایک نیوز آئی تھی ایک ایمیج آیا تھا اس ایمیج میں یہ بتایا گیا تھا کہ چائنہ کی ایک بڑی کمپنی نے اپنی کمپنی میں کام کرنے والے جتنے ورکرس ہیں ان کے لیے کمپنسری کر دیا تھا لازم کر دیا تھا کہ دوپہر میں سب کو تیس منٹ آدھا گھنٹہ آرام کرنا ہے قیلولہ کا انہوں نے یہ وقت بتایا تھا اور آدھا گھنٹہ فکس کر دیا تھا پھر اس کے بعد ریپورٹ یہ آئی تھی کہ اس کا فائدہ اتنا محسوس ہوا کہ کمپنی نے اس سے پہلے اور اس کے بعد کا جب پروفٹ اس کا کمپیر کیا اور معازنہ کیا تو اس عمل کے ریواز دینے کے بعد کمپنی کو 30% پروفٹ تیز گنا نفع جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تو غور کرنے والی بات ہے قیلولہ جو سنت ہے جو اسلام نے ہم کو دیا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں عنایت فرمایا غیر اس کو لے رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور امت مسلمہ آج اس سنت سے دور سے دور تر ہوتی جا رہی ہے قیلولہ سنت بھی ہے آرام بھی ہے یہی ہمارا آج کا پیغام ہے کہ ہم سنتوں کو زیادہ سے زیادہ زندہ کریں اس سنت پر بھی عمل کریں ہمارا فائدہ بھی ہے لڈو بھی مل رہے ہیں آرام بھی مل رہا ہے اور سنت بھی آدھا ہو رہی ہے اللہ عزوجل سے دعا ہے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے اور اس عشق کے نتیجے میں اتباع سنت کی توفیق سے مالا مال فرمائے توفیق عمل سے نوازیں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین